اومنوں پڑھتے رہو تن اپنے آقا پر درود ہے پرشتوں کا وظیفہ سلاة و سلاة بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد بارک و سلیم صلی اللہ وسلم و سلام علیکی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ و صحبہ وسلم جناب نور الحق رضا صاحب بالا سور اڑیسا سے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ لکھ کر لکھتے ہیں کہ ایسا پیر جو بلا کسی عذر کے شادی نہ کرے اور کندے سے نیچے عورتوں کے جیسے بال رکھے اور یہ وسیعت کرے کرے کہ میرا انتقال کے بعد میرے یا میرے بھائی کی قبر کی چادر پکڑ کر مرید ہوتے رہنا تو کیا ایسے پیر اور اس کے مرید کو گمراہ گر کہنا صحیح ہے جناب نور الحق رضا صاحب و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ آپ کے سوال کجبام جلب نور چینل سے دیا جا رہا ہے کہ فقیح آزمین صدر الشریعہ حضرت اللہ مہار حاج مفتی امجدلی علیہ الرحمہ بہار شریعت میں تحریر فرماتے ہیں کہ پیر کے لئے چار شرطیں ہیں قبل ازبایت ان کا لحاظ فرض ہے اول سنی صحیح العقیدہ ہو دوم اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنی ضروریات کے مسائل کتابوں سے نکال سکے سوم فاسقی معلن نہ ہو چہارم اس کا سلسلہ حضور نبی کریم علیہ الصلاة والتسلیم تک متصل ہو لہٰذا یہ چار شرطیں جس میں پائی جائیں وہ پیرے کامل ہیں اور اس کی پہچان کے بارے میں عارف باللہ حضرت سیدنا سید عبدالواحد بالغرامی علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ جملہ عبادات فرائز و واجبات اور سنتوں نوافل اور مستحبات کی ادائیگی اور پابندی میں کوتاہ نہ ہو پانچوں نمازیں ازان و اقامت اور جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہو حلال روزی کا پابند ہو صدق مقال یعنی سچ بولتا ہو دنیا کی حرص اور تمہ اور اس کی لذتوں کا تارک ہو گناہوں اور نافرمانیوں کو چھوڑتا ہو اللہ عزوجل کے فرمان کو بجا لانا اور اس کی نافرمانیوں سے پرہیز کرنا اپنی اوپر نہایت احتمام سے لازم کرتا ہو وغیرہ وغیرہ یہ رہی پیر کامل کی شرائط اور پہچان اگر یہ سب صفتیں اور باتیں کچھ شخص کے اندر موجود ہیں تو بہتر ورنہ ایسے شخص کو پیر کہنا ہی درست نہیں جو باتیں آپ نے بتائی ہیں اگر حقیقت میں ایسا ہی ہے تو یہ شخص گمراہ ہو کر گمراہی کو فیلا رہا ہے اگر چادر پکڑ کر بیعت کرنی درست ہوتی تو حضور غوثی آزم حضور خاج آزم حضور سلطان التارکین حضور آلہ حضرت حضور مفتی آزم ہند حضور شعب الاولیاء حضور صدو الشریعہ حضور تاجو شریعہ علیہم الرحمن خود اپنے چاہنے والوں کو ارشاد فرما کر دنیا سے تشریف لے جاتے ان سب اللہ کے بندوں نے اپنا اپنا خلیفہ منتخب فرمایا اور ان کے جانشین بھی ہوئے جس کے ذریعہ سے بیعت و ارشاد کا سلسلہ جاری ہے یہ چادر پکڑ کر بیعت ہونا شرعاں درست نہیں اللہ تعالی دین کی سمجھ عطا فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ